یہ ڈوگلِ عالموں کی بات نہ سنو یہ ڈوگلِ مشایقین کی بات نہ سنو یہ لیڈروں کی بات نہ سنو سننا ہے تو رسول پاک کی بات سنو امام حسن حسین کی بات سنو امام حسین نے کمپرمیس کیا امام حسین نے مسلحت کی امام حسین نے مفاہمت کی امام حسین بھی کہنا تھا ارے میرے ساتھ تو بہتر لوگ ہیں باویس ہزار کا لشکر ہے مگر امام حسین جرت کا مظہرہ کیا بتا دیا ہم کسرت و خلت نہیں دیکھتے ہم اسلام دیکھتے ہیں محبت رسول دیکھتے کم تعداد میں ہو کر یزید کو شکست دی اس لئے کہاں گا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بارے ہنو جا کے وہابیوں سے اتحاد کر رہے ہیں رافزیوں سے اتحاد کر رہے ہیں مہدیوں سے اتحاد کر رہے ہیں پکوڑوں سے خارجیوں سے اہلی حدیث سے اتحاد کر رہے ہیں خوڑوں سے اتحاد کر رہے ہیں اسماعیلیوں سے اتحاد کر رہے ہیں خدریوں سے جبریوں سے ناسیبوں سے اتحاد کر رہے ہیں ہم ایسوں سے اتحاد نہیں کرتے ہیں ہم اتحاد کرتے ہیں تو غوث کے غلاموں سے کرتے ہیں خاجہ کے غلاموں سے کرتے ہیں امام حسین کے غلاموں سے کرتے ہیں بابا کے غلاموں سے کرتے ہیں عیسو بابا کے غلاموں سے کرتے ہیں ہم ایک ہیں جو جو بھی ہو جو جھنڈا اٹھانے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے فاتحہ دینے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے کنڈے کرنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے گیارنی کرنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے چائلوں کرنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے درگاہوں پہ جا کے مانگنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے یا قوس کہنے والا ہمارا بھائی ہے یا خاجہ کہنے والا ہمارا بھائی ہے ہم اس لیے کہتے ہیں ہم کو یزید کی بریانی نہیں چاہیے بولیے بولیے نا بھائی چون ڈر رہی ہم کو یزید کی بریانی ہم کو یزید کی بریانی نہیں چاہیے ہم کو امام حسن کا شربت چاہیے اس لیے ہم لوگ فاتح بھی دیتے ہیں اور امام حسن کیا ذکر بھی کرتے ہیں یہ ذکر اللہ نے کیا یہ ذکر رسول پاک نے کیا اور یہ ذکر غوث آدم نے کیا یہ ذکر قاجہ غریب نواز نے کیا اس لیے ہندوستان کے چپے چپے میں امام حسن کا ذکر ہوتا ہے امام حسن کی شہادت کے جلسے منایا جاتے ہیں اور یہ جلسے منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں حسین بڑھ جائے اگر یہ جلسہ آپ منا رہے ہیں تو سن لیجئے یزید کو لوگ پاس پلیٹ یہ کہہ رہے ہیں یزید امیر المومنین ہے کہتے ہیں استغفل اللہ مازا استغفل اللہ پڑھ لیجئے بھائی اگر آپ کے سامنے آنکھے کوئی بولا یزید امیر المومنین ہے تو سمجھ لینا یہ منافق ہے اور سرکار نے کیا فرمایا میری اہلِ بیعت سے بغض کینا ابھی ہمارے مولانا بغض 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 بور رہے تھے آج کل کے لوگوں کو بغض بغض تو سمجھ میں نہیں آتا دشمنی بولو یعنی جو میری اہلِ بیعت سے دشمنی لگا اور لفظ سمجھو مخالفت کرا خالی اہلِ بیعت کا وہ مخالف ہے جو یہ بولے شربت کراکو سمجھ لنا یہ مخالف ہے نشانی بتانا انہوں جوانوں آپ کو سمجھانے کے لئے جو بولا یہ یادِ حسن کا جلسہ کر کے کھانا کراکو کھلا ہے ہمارے فیاض صاحب ہمارے افسر صاحب تو سمجھ لینا انہیں کون ہے منافق ہے مومن یہ ہے ارے افسر صاحب ہوتا اچھا کرے آپ آج مسجد میں تو رونا کھا گئی آپ نے امامِ حسن کا ذکر بھی کرا اور ان کے صدقے میں کھانا بھی کھلایا تو سمجھ لینا کہ یہ مومن ہیں اس لئے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری اہلِ بیعت سے دشمنی میری اہلِ بیعت سے بغض و کینہ میرے اہلِ بیعت کی مخالفت کون کون کرے گا سرکارِ بار سن لیجئے کان حاضر ہے آپ کے ایک مدوہ سبان اللہ بولیے زور سے بولیے سبان اللہ اہلِ بیعت سے بغض رکھنے والا عداوت رکھنے والا اکینہ رکھنے والا یہ کہنے والا امامِ حسین کربالہ میں نہیں جانا تھا امامِ حسین کی جنگ سیاسی تھی استغفراللہ میرے آخا حسین سیاست کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ نانا جان کے دین کو بچانے کے لئے آئے ہیں اس لئے تو حضور قریب مہاد نے کہا شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین تو غریب نواز کیا بتا رہے ہیں غریب نواز فرما رہے ہیں حسین مدینے سے کربلہ آئے ہیں تو دین بچانے کے لئے آئے ہیں خوران بچانے کے لئے آئے ہیں نماز بچانے کے لئے آئے ہیں اور تحفظ شریعت کے لئے آئے ہیں شریعت بچانے کے لئے آئے ہیں طریقت بچانے کے لئے آئے ہیں حقیقت بچانے کے لئے آئے ہیں معرفت بچانے کے لیے آئے ہیں توہید بچانے کے لیے آئے ہیں رسالت بچانے کے لیے آئے ہیں اور نانا جان کی امت کو بخشوانے کے لیے آئے ہیں سمجھ میں آگئی بات اب جو ان کے خلاف بولا اس کے متعلق سرکار پتہ بتا رہے ہیں کون ہے وہ سرکار تو علم غیب رکھتے ہیں نا یہ پکوڑے بورے نہیں رکھتے کیونکہ ان کیا راز کھول دے رہے نا سرکار نہیں نہیں ان کو علم غیب نہیں ہے سمجھ لیں نا ان کا راز کھول رہے ہیں تو بول رہے ہیں دشمن ہے یہ رسول پاک کے یہودی یہاں یہ سرکار کو علم غیب نہیں گئے تھے یہ لو ان کے صدقے میں ہماری اکو ہے جنت دیکھے کیا مگر جنت پہ تو بھروسہ ہے نا غیب کی ہے نہیں جنت دوزہ دیکھے دوزہ پہ بھروسہ ہے نا خبر میں گئے سوالو جواد کا بھروسہ ہے نا تو پھر ہم کو بھی خود غیب کا علم ہے یہ کس کے صدقے میں ملا یہ رسول پاک کے صدقے نہیں ملا علمِ غیب تو سرکار کے صدقے میں امتیوں کو عطا کر دیا انہوں بھو رہے ہیں تو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اہلِ بیت کی مخالفت کرنے والے تین کیٹکیری کے ہوئے ہیں ایک تو وہ منافق ہوگا یعنی مومن تو اہلِ بیت کی مخالفت کری نہیں سکتا اہلِ بیت کی مخالفت منافق کرتا ہے اس لیے ہم یہ جلسے رکھ کے بتاتے ہیں یہ نماز پڑھنے والا منافق ہے کیونکہ جلسے سے خوش نہیں ہے یہ روزہ رہنے والا منافق ہے کیونکہ جلسے سے خوش نہیں ہے یہ بڑی بڑی داری رکھنے والا آپ کو نبو رہو ہیں داری رکھنے والا وہ منافق ہے قرآن پڑھنے والا منافق ہے کیونکہ جلسے سے خوش نہیں ہے جو جلسے سے خوش ہو گیا داری نہیں ہے تو ہم سمجھیں کہ محبتِ رسول ہے محبتِ اہلِ بیت ہے تم جو ان کی نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی محبت اہلِ بیت دیکھی جائیں گی سن لو جی نمازیں موپے مار دی جائیں گی اہلِ بیتِ اتھارز کی محبت دیکھی جائیں گی اس لیے ہم یہ جلسہ سجاتے ہیں یہ جلسہ لگاتے ہیں اور بتا اس لیے سرکار نے فرمایا جو میری اہلِ بیت سے کینہ کپٹ بغت شربت کہکو جلسہ کہکو یا حسین کہکو بولا تو سرکار انہیں منافق ہوگا اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو وہ ولدو زنا ہوگا ولدو زنا سمجھتے ہیں آپ لوگ ہاں بولیے بولیے سمجھے کے نہیں سمجھے جو زنا سے پیدا ہو وہ ولدو زنا ہے حرام کاری سے پیدا ہونے والا یعنی حرام کا ہوگا جو میری اہلِ بیت کا گستاق ہوگا بے عدب ہوگا وہ ولدو زنا ہوگا اور پھر فرمایا سرکار یا تو اس کی ماں ناپاک ہوں گی جب اس کا حمل ٹھہرا ہوگا اس لیے یہ ناپاک ہی پاک حسین کا ذکر نہیں کرتے سمجھے فیاض صاحب اس لیے ہم جلسہ کرتے ہیں آپ کا شکریہ آپ نے یہ جلسہ رکھا ہاں ہمارے افسر صاحب کا شکریہ جو انہوں نے یہ جلسہ رکھ کے اتنے نوجوانوں کو صحیح ذہن دیا بولیے میں نے آپ کو صحیح ذہن دیا کی نہیں دیا صحیح بات بتائی کی نہیں بتائی یہ بات بتانا چاہیے کی نہیں چاہیے آپ کو کچھ علم میں اضافہ ہوا ذرا زور سے بولیے ہوا تو ہوا بولو نہیں تو نہیں میرا کہا کیا جانے کا ہے ذرا بولیے ہوا معلومات میں اضافہ ہوا اب آپ ان سے بچیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا حسین کہیں گے شربت بنائیں گے ان کی جماعتوں میں تو نہیں جائیں گے ان کے جلسے میں تو نہیں جائیں گے ان کا ذکر نہیں کریں گے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آئیے میرے ساتھ ایک مردہ پڑھ لیجئے اور مزہ اٹھائیے کہ ہم کون ہیں یہ وعدہ کر رہے ہیں اب پڑھئے میرے ساتھ یہ دل بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے پھر پڑھئے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جہاں بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے جب دل حسینی ہے جہاں حسینی ہے ایمان حسینی ہے تو یہ پاکوان بھی حسینی ہے جو یہ کھائیں گا اس کے اندر رحمت پر اتر جائے گی اس لیے بغیر کھائے کے مجھایئے تو افسر صاحب بولیں گے کھانا تھنڈا ہو گیا میں آپ کو گرم گرم کھانا کھلاتا اس لیے ہماری جان بھی حسینی ہے ہمارا دل بھی حسینی ہے ہماری روح بھی حسینی ہے ہمارا ایمان حسینی ہے تو ہمارا کھانا بھی حسینی ہے یہ کھانا برکتوں والا ہے دس محرم کو گھر میں پکائیں گے نا بھائی فاتحہ دلائیں گے دس محرم وہ عظیم دن ہے کہ یہ محرم کیا بڑا برکت والے دن چل رہے ہیں ایک کم محرم سے دس محرم تک بہت بڑے بہت نیک لوگ روزہ رہتے ہیں تو اس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ جو دس محرم کے پورے روزے دس رہتا ہے اللہ اس کو نو سو سال کی عبادت کے سوام دتا ہے لیکن ہم تو اتنے ہیں کہ ہم سے روزہ نہیں ہو سکتا بہت سارے تو روزہ ہے اللہ وہ روزداروں کے صدقے میں ہم پر رحمت نازل فرمائے بہت سارے نیک لوگ ہیں وہ روزہ رہ رہے ہیں نمازیں پڑھنے ہیں تو یہ دس دنوں میں نفیل پڑھنا ہے استغفار پڑھنا ہے درود شریف پڑھنا ہے اپنے گھروں میں درود شریف پڑھئے سلام پڑھنا ہے اللہ کی طرف رجوع ہے توبہ استغفار کرنا ہے اگر یہ دس دنوں میں کوئی یہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن دس محرم ایک اہمیت تاریخ ہے اس دن تو ہم کو روزہ رہنا ہے روزہ تو رہتے ہی ہم جو دس محرم کو روزہ رہتا ہے کیوں رہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ حجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رہتے تھے دس محرم یہودیوں سے پوچھا گیا تم روزہ کیوں رہتے ہو کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی فراؤں سے اس لئے روزہ رہتے ہیں سرکار بولے حضرت موسیٰ علیہ کی خوشی منانے کا تم سے زیادہ حق دار مہم ہے مسلمانوں کا حکم دیا کہ یہودی ایک روزہ رہتے ہیں تم دو روزہ رہو اور حضرت موسیٰ کی خوشی مناؤ تو حضرت موسیٰ تو ہمارے نبی کو نبی ماننے سے نبی بنے ہاں ہاں وہ ہمارے آقا تو نبی الانبیاء ہے جب مختدی کی خوشی منائی جاتی ہے جب مختدی کی خوشی منائی جاتی ہے تو ایمان کی کتنی خوشی منانا چاہیے اس لئے ہم میلات کے ذل سے مناتے ہیں کہ اب جب موسیٰ کو نجات ملی یا سرکار آنے سے تو کائنات کا نجات مل گئی تو اس لئے میلات مناتے ہیں میلات منائیں گے نا جلوس نکالیں گے نا یا رسول اللہ زور سے کہیں گے نا جھنڈیاں لہرائیں گے نا جھنڈیاں گھروں پہ لگائیں گے نا کیونکہ سرکار نے بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کی خوشی منائیں تو ہم کہتے ہیں تو موسیٰ تو مختدی ہے ہمارے آقا تو ایمان ہیں جب مختدی کی خوشی منائی سکتے ہیں تو ایمان کی بھی خوشی منائی جاتی ہے سمجھ گئے آپ کوئی یہاں کے ڈگلہ بولا ڈگریان رکھنے والا کوئی مشاہیق بولا ڈگلوں سے ملے والا لفا پہ لینے والا بولا میلات نہیں مانانا جلوس نہیں ملانا تو بولنا تو گھر میں بیٹھ ہم جلوس نکال گے یا رسول اللہ بولیں گے بولیں گے کیونے بولیں گے ان کی بات مت مانو بات ماننا ہے تو میری مانو اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیجئے دیں گے نا بھائی ہم آپ کو سچ بات بتا رہے ہیں کہ نہیں بات تا رہے ہیں اگر آپ امام حسین کے خاضیم غلام ہیں تو حق و صداقت کو خوبور کرو میلات کا جلوس نکالو اور یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کو کھڑے رہے کے سلام پڑھو پڑھیں گے نا بھائی جو پڑھیں گے آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں تو میں فیاض صاحب کا افسر صاحب کا اور جو جس صاحب میرے کوئی نام نہیں معلوم میں پہلی مرتبہ یہاں پر حاضر ہوا ہوں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام محلے والوں کا مسلحوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہاں کے بھجرگوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خصوصا میں مولانا محمد باقر علی صدیقی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ان کے توسط سے ہم یہاں آئے یہ ہماری جماعت کے عظیم خطیب ہیں عالم ہیں ان کی آپ نے تقریر سن لی یہ چول پلی میں مختلف جگہ یہاں کتاب کرتے ہیں آپ ان کے خطاب سے مستفید ہوتے رہیے ان سے جڑے رہیے تو آپ سننی رہیں گے اس لیے میں مولانا باقر علی صدیقی صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں مگر یہی بات کہوں گا کہ آپ سننی سے ملو اور میں نوجوان سے کہوں گا کہ آج لوگاں نوجوانہ واسٹیپ دیکھ رہے ہیں یہ واسٹیپ نہیں ہے یہ ویسٹ آف ٹائم ہے اس میں کیا 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 دیکھ لے نہیں انہیں ایسا بولا انہیں ویسا بولا اگر آپ کو دیکھنا ہے انٹرنیٹ وغیرہ تو سننی علماء کے تقریر دیکھو ان کی تقریرانہ مختصر ہمارے کیا کام ان سے ان سے آپ اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں کہ انہیں بازو والے کو جا کے دیکھنے تمہاری دیوار گرئے ارے آپ کی دیوار گرئے نا اس لیے آپ اپنے علماء کی تقریر سنیے اگر انٹرنیٹ پہ سننا ہے یوٹیوب پہ سننا ہے میری بھی جو تقریریں آتی ہیں اگر مجھ کو بھی سننا چاہتے ہیں خالی آپ میرا نام مالو تا پوری تقریریں آ جائے گی تو وہ تقریریں دیکھئے میری نہیں بلکہ ہر سنی علم کی دیکھئے سنی محفلوں میں بیٹھئے اور اگر آپ کا دل بولا شاد نگر سے شاد ہونے کے لیے تو ہر اتوار کو گیارہ بجے جامعہ مزید افضلگن پہلا مرکز اہل سنت ہے وہاں تشیب لائیے جہاں ہم عقیدہ بھی سکھاتے ہیں خوران بھی سکھاتے ہیں خوران کا ترجمہ بھی کرواتے ہیں تفسیری بھی بیان کرتے ہیں اور اقائد و عامال کی بات کرتے ہیں تصوہ تاریخ کی بات کرتے ہیں اگر آپ حیدرباد آئے تو جامعہ مزید افضلگن میں اتوار کے دن گیارہ بجے یہ جلسہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے عامال بھی صحیح ہو جائے ہمارے عقیدے بھی صحیح ہو جائے ہم نمازی بھی بن جائے نیازی بھی بن جائے اس لئے آپ تشیب لائیے یہ پہلا مرکز اہل سنت الجماعت ہے وہاں تشیب لائیے اور پھر یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ دس محرم کو روزہ رہنا ہے دو روزے رہنا ہے نو محرم یا دس محرم یا دس محرم یارہ محرم یہ روزے رہیے اسے مخلوقت ہوگی اور حدیثوں میں آیا کہ اپنے گھر میں اچھا پکا کہ اپنے اہل اعیال کو جو کھلاتا ہے اللہ اس کو برکتوں سے نوازتا ہے اور یتیم کے غریبوں کے سر پہ جو ہاتھ پھرتا ہے دس محرم کو اللہ وہ یتیم کے سر کے بلابر بال کے برابر نیکی عطا کرتا ہے خیر و خیرات کرتا ہے تو اس کو عجر و عظیم دیتا ہے اس لئے دس محرم کو خیر و خیرات کیجئے اچھا بنائیے اپنے اہل اعیال کو کھلائیے ابھی آپ نے سنا کہ سرکاں نے فرمایا بہترین شخص وہ ہے جو جا کے ہوتل میں تو بریانی کھائے بیوی کو سکھے تگڑے کھلائیں وہ بہترین شخص نہیں ہیں بلکہ بہترین شخص وہ ہے جو گھر میں اچھا پکا کے اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو اس درستقان پر رحمتوں اور برکتوں کا نزل ہوتا ہے سمجھے تو آپ یہ مبہانہ ہے کھچڑی بنائیے خبولی بنائیے بریانی کھچڑا ہری جو بھی بنائیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھلائیے آپ کھائیں گے بیوی بچوں کے ساتھ اللہ رحمتیں نازل کر دے گا اس لئے ہم کیا کرتے ہیں ہیلے میں فاتحہ دلا دیتے ہیں تاکہ دس محرم کے وہ برکتیں بھی ملائے اور امام حسین کی محبت بھی ظاہر ہو جائے اس لئے ضرور فاتحہ دلا دیئے ضرور پکوان کیجئے غریبوں کو آپ جو ہے خیر و خیرات کیجئے جو آپ سے ہو سکتا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ شہادت کے واقعات سنیں اور آل رسول پر خوربان ہو جائیں تو دس محرم بارہ اکٹوبر چانچ سنبے کے دن جامعہ مزید افضل گھن پہلے مرکز اہل سنن نئے پول کے پاس جامعہ مزید افضل گھن ہے صبح دس بجے سے جلسہ ہوگا جہاں شہادت کے واقعہ بیان کے جائیں گے آپ کی آنکھیں نم ہوگا آپ کے دل پر رقت تاری ہوگا رسول کی نظر کرم پر جائے گا اس لئے تشریف لائیے چاندنگر کتنی دور ہے آپ بس میں بیٹھ کے گھنٹے میں آتے ہیں تشریف لائیجے تو وہاں بیان بھی سنیں گے اور خصوصی بات یہ ہے کہ ہمارے جلسے میں دس محرم کو بارہ اکتوبر صبح دس بجے چار سنبے کے دن دعا ای آشورہ پڑھائی جاتی ہے اور دعا ای آشورہ کی یہ خصوصیت ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یعنی امام حسین کے پوتے نے فرمایا جو دس محرم کو دعا ای آشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے اس لئے اچھا موقع ہے دعا ای آشورہ پڑھنے کا کہ شہادت کا ذکر سننے کا تو تشریف لائیے میں دعوت دیتا ہوں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مگر اس وعدے کے ساتھ نوجوانوں کو کہ نوجوان سنیوں کی تقریر سنیں گے پکوڑوں کی نہیں سنیں گے تو پھر آپ یہ وعدہ کرتے ہیں تو لگائیے نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوث نعرہ حسین نعرہ حسین نعرہ غوث نعرہ خاجہ حق جماعت حق جماعت حق جماعت حق جماعت یزید مردباد ولی یزید یزید یزیدیت یزیدیت حسین حسین حسینیت حسینیت کھڑے ہو جائیے صلاة والسلام سلاللہ و لائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاکے تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ تم حبیب کبریہ ہو تم تجلیے خدا ہو تم پہ جا میری فیدا ہو کیا کہوں میں تم کو کیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ الگیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناقہ ہے جدائی میں پریشہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ دبر نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا پالوں کا صدقہ بیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ دلوات اللہ علیکہ سید شہدہ سلام علیکہ سبت خیر الورا سلام علیکہ سید شہدہ سلام علیکہ سبت خیر الورا سلام علیکہ فاطمہ کے جگر علی کے پیسر نوشہ کربلا سلام علیکہ سید شہدہ سلام علیکہ سبت خیر الورا سلام علیکہ عرش کا پا زمین تھرہ گئی وارِ سبر و رضا سلام علیکہ سید شہدہ سلام علیکہ سبت خیر الورا سلام علیکہ بخشوانے کو نانا کی امت گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیکہ سید شہدہ سلام علیکہ سبت خیر الورا سلام علیکہ ایک شہادت تمہاری ہم سب کو کافی ہے شہادہ سلام علیکہ سید شہدہ سلام علیکہ سبت خیر الورا سلام علیکہ سلام علیکہ اللہ سلام علیکہ 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 مجرد رحمت اللہ علیہ وسلم 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 صدقے میں حضور خاجہ خاجگاہ خاجہ مہن الدین چشتی غریب نواز سرکار رضا اللہ صدقے میں حضور بحرل اللہ معبدالخدی صدیق رحمت اللہ صدقے میں میرے ملہ ہمارے جلسے کو خبول فرمانے ہیں جتنے حاضرین نے ان کے دلی مخاصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہ حکمہ فرما دے ہمارے پوشدہ و ظہرہ گناہ حکمہ فرما دے یا اللہ ہمارے رسمِ کشانی کو برکت عطا فرما دے ہماری عمرِ دراز فرما ہمیں صحت و تندوسی عطا فرما ہم کو آنے والی بلائیہ، طافت، حاجز و عموزی عمرہ سے محفوظ فرما دے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مقالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے قبر کے عذاب سے بچا لے جوزقی آگ سے بچا لے بلسرہ سے آسانی سے گزار دے حضر قوسیق کے پیالے عطا فرما خیامت کی ہملاکیوں پریشانیوں تیرا سائر حمد عطا فرما رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرما یا اللہ تیرے حبیر پاک کے صدقے میں امامِ حتن حسین کل شہیطانِ کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جمعنیت و فردست عطا فرما یا اللہ ہم کو جمعنیت و فردست عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے مسلمانوں کی جان و مال عزت و عبرو کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہلِ سنتِ جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت عطا فرما جو قرضوں میں ملتلا ان کے خرض عطا فرما دے جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ جن کے کاروبار نہیں چلے ان کے اچھے نفع کاروبار چلا دے یا اللہ جو لڑکے اسکولوں کالی رہو مدرسوں میں پڑھنے ان کو کامیابی عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا ہمارے نوجوانوں کو بزرگوں کا عدب کرنے والا بنا ہمارے نوجوانوں کو اہلِ سنت کا سپائی بنا دے یا اللہ ہمارے جز لڑکیاں اس محلے میں شادی کے لائق ہیں اور ابھی شادی نہیں رہے اللہ ان کے جلسے میں شادی کروائے یا جس مشکل میں ان کی مشکلوں کو آثار فرما دے جس پریشانی میں ان کی پریشانی کو دور فرما دے ہر ایک کی آفت کو ٹال دے میرے مولا یا اللہ ہم مارے گھروں میں خیر و برکت نازی فرما دے ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے امام حسین کے سجدے کا واسطہ ہم کو نمازی بنا دے بنج وقت نماز پڑھنے والا بنا دے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے سرکار کی شریعت پر چلنے والا بنا دے سنت رسول پر چلنے والا بنا دے ہمارے حسینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہلِ بیت اتھار کی محبت عطا فرماؤ اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرماؤ فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا ہے امام حسین کا شبت بنا کے فاتحہ دینے والا بنا ہمارے ہاتھوں میں دامن اہلِ بیت صحابہ ہمیشہ بہت اللہ ہم پر رحم فرما کرم فرما یا اللہ میری والدہ کی خبر کو نور و سکینہ سے معمور فرما میری والدہ کی بخشش کر دے میری والدہ کو بغیر صحابی کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جنت میں عالی مخام عطا فرما جن جن کے والدین بھی مرہومین ہیں ان کی خبر میں نور و سکینہ مخام ان کی بھی بخشش کر دے اور جن کے والدین ہیں اللہ ان کو خدمت کرنے والا بنا اگر وہ جھڑکی بھی دیتے ہیں جھڑکی سن کر بھی خدمت کرتا ہے تو جنت ہی ہو جاتا ہے یہ اللہ والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے مدرگوں کی خدمت کرنے والا بنا دے ہم سب پر رحم فرما کنم فرما یہ جلسے میں جنہوں نے دا میں دنہ میں کھانا کھلانے میں جلسے کے دا میں چائے میں یہ ہمارے افسر صاحب اور ہمارے فیہ صاحب نے جو محنت کر کے کہ ان کے ساتھ جو جو بھی محنت ہے اللہ ان کو خیر و برکت فرمائے اور ان کے اس عمل کو خبول فرمائے ان کی بخشش کر دے سو ہماری بخشش کر دے سو فرحب فرمائے کرم فرمائے جو جلسے میں آئے ہیں ان کو بھی خیر و برکت نہ کرنا یا اللہ آئندہ سال جب جلسہ کرنے تو اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر کرنے کی توفیق و صلاحیت فرمائے کرم فرمائے ہم سب کو اپنی پناہ میں لے سبحان ربک رب العزت اما یصفون والحمد للہ رب العالمين